اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزد ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلو من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نمازوں کا کچھ حصہ تمہارے گھروں میں ادا کرو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے جو سنن و نوافل ہیں ان کا احتمام انسان کو اپنے گھر میں کرنا چاہیے یہ تعلیم اللہ کی نبی علیہ السلام نے دی ہے اس لیے کہ آپ نے فرمایا ولا تجعلوها قبورا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو مشہور و معروف حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے زندہ گھر کی طرح ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ مردہ گھر کی طرح ہے تو لہٰذا اگر وہاں اللہ کا ذکر نمازوں کی شکل میں ہونے لگے تو اس گھر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت برکت نازل ہوگی اور یہ گھر قبرستان کی طرح ویران نہیں ہوں گے جس طریقے سے آج شکایتیں عام ہیں لوگوں کی خیر و برکت کے کم ہونے کی مصیبتوں بلاؤں اور پریشانیوں کے اور بہت سارے مسائل میں لوگ گھرے ہوئے ہیں یہ تمام کا حل اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس عظیم تعلیم میں ہے کہ لوگ گھروں میں نمازوں کا احتمام کریں جو سنن و نوافل ہیں ان کی پابندی کرنا ضروری ہے اس حدیث کی شرح میں شیخ محمد بن صالح العسیمین رحمہ اللہ نے ریاض و صالحین کی شرح میں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتائی کہ انسان کو اپنے سنن و نوافل کا احتمام گھر میں کرنے کے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک فائدہ یہ کہ جو اللہ کی نبی علیہ السلام نے بتایا وہ یہ کہ گھر میں خیر و برکت ہوگی اور وہ گھر زندہ گھر کی طرح ہوگا وہاں اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوگی دوسرا فائدہ یہ کہ گھر کا سرپرست بڑا انسان نگران نماز کی پابندی اگر گھر میں کر رہا ہوں اس کے بچے اس کی سرپرستی میں رہنے والے چھوٹے لوگ دیکھ کر کے یہ تعلیمات یہ چیزیں اس سے سیکھیں گے اور اس طریقے سے کہیں نہ کہیں غیر شعوری طور پر ان بچوں کی تربیت بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی لہٰذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں کو بہت سارے مسائل سے اور مختلف قسم کے پریشانیوں سے نجات دیلا سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عنایت فرمائے